یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ اتنی چھوٹی سی بات کو آپ نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا زیادتی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو ابھی تک تمہیں گھر سنبالنا نہیں آیا بیٹا غصہ نہ کرو چھوٹی موٹی غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی غلطیاں؟ انکل کافی عرصے سے برداشت کرتا آ رہا ہوں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا نکال باہر کرتا اسے میں بھی تو آپ کی کافی باتوں کو اگنور کر دیتی ہوں کبھی شکایت نہیں کی حالات جیسے بیوں ہمیشہ گزارہ کیا چالو جی دیکھ لیا انکل آپ نے الٹا مجھے باتیں سنا رہی ہے ایسی ہوتی ہے گزارہ کرنے والی بیویاں کے حالات کے تانے دینے لگ جائیں ارے نہیں نہیں بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں تھا اس کا مطلب میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں رکھیں اپنی بیٹے کو سنبھال کے اپنے پاس میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو لے کر بیٹی تو فکر نہ کر مرد ذرا جذباتی ہوتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی آ جائے گا لینے لیکن اببو مجھے در لگ رہا ہے کہیں وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر جائیں اور علی کو بھی ساتھ لے گئے ہیں کچھ نہیں ہوگا بیٹی تو ایسا نہ سوچ بس اللہ پہ بھروسہ رکھ آئندہ کے بعد نام نہ لیں اپنی ماں کا میں ہوں تیری ساری خوشات پوری کرنے کے لیے ہائی سمجھ جی بابا اور یہ ساری چیزیں تیرے لے پڑی ہیں جب بھی دلو کھا لیں وکیل صاحب آپ پیپر زیادی کروائیں طلاق کے میں نوٹس بھی جوانا چاہتا ہوں سر میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ اتنا جلد بازی نہ کریں طلاق کوئی مزاق نہیں ہے جناب میں کوئی جلد بازی نہیں کر رہا جو فیصلہ کیے بڑا سوچ سمجھ کے کی ہے لیکن اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں ماں باپ کی علاقی میں بچے منٹلی ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے میں اکیلہ ہی کافی ہوں پہلے بھی اس کی خواہشات میں ہی پوری کرتا تھا اور اب بھی میں ہی کروں گا چلیں جیسے آپ کی مرضی میں کلی نوٹس بھی جواتا ہوں شکریہ موسیقی موسیقی بھوک لگ رہی ہے آپ کو کچھ بنا دوں کھانے کے لیے نہیں ابھی تو کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا چلیں ٹھیک ہے جب تک آپ کام کر رہے ہیں میں جاگ رہی ہوں کچھ بھی چاہیے ہو تو بتا دیجئے گا علی تم پھر نیچے بیٹھ کے کھیل رہے ہو صبح سے تین دفت ماری شر چینج کروا چکی ہوں ماما اور میں کھیلو بھی نہ کیا کھیل لو لیکن کم اپنے کپڑے دو نہ خراب کرو ماما میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نورلز بنا دو بس بیٹا بابا کے سارے کپڑے پریس ہو گئے ہیں ابھی بنا دیتی ہوں اپنے بیٹے کو نورلز چلے ٹھیک ہے لیکن اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں ماں باپ کی علیقی میں بچے mentally disturbed ہو جاتے ہیں بابا بابا مجھے بہت بھوک لگی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی اپنے بیٹے کو بہر سے کچھ لا دیتا ہوں بہر سے لائیں گے گھر کچھ نہیں بنا ارے گھر کیسے بن سکتا ہے میرے بیٹے کو پیزا پسند ہے نا میں اپنے بیٹے کے لئے پیزا لے کر آتا ہوں ارے بھائی جن کیسے ہیں آپ میں ٹھیک خیریت ہے بھائی جن یہ امی نے کمیٹی کے پیسے بھیجوایا ہے یہ تو بھابی کو دیتے ہیں کمیٹی کون سی کمیٹی آپ کو نہیں پتا مہینہ پہلے بھابی امی کے پاس آئی تھی خالہ جی عطیب کا کاروبار آج کل ڈاؤن جا رہا ہے اس لئے میں نے سوچے آپ کے پاس کمیٹی ڈال لوں چلو ان کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا عطیب خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسی احساس کرنے والی بیوی ملی ہے جی خالہ جی بس آپ کوشش کریے گا کہ پہلی یا دوسری کمیٹی دے دیں ہمیں فکر مت کرو انسائے ہونے کے ناتے میں اتنا تو کاری سکتی ہوں مل جائے گی تمہیں تو جیسی پہلی کمیٹی نگلی ہم میں نے فوراں بھیجوا دی اچھا ٹھیک ہے میں دے دوں گا بہت شکریہ ایسی ہوتی ہے گزارہ کرنے والی بیویاں کے حالات کے تانے دینے لگ جائیں اس لئے میں نے سوچا آپ کے پاس کمیٹی ڈال دوں چلو ان کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی انکل میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں اور عائشہ کو لینے آیا ہوں بیٹا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ عائشہ سامنے بیٹھی ہے اس کا فیصلہ یہ خود کرے گی ابو مجھے ان سے کوئی شکوا نہیں ہے میں جانتی ہوں یہ گصے کے تھوڑے تیز ہیں لیکن دل کے برے نہیں ہیں تم صحیح کہہ رہی تھی کہ تم میری کافی غلطیوں کو اگنور کر جاتی ہو اور آج تم نے میری اتنی بڑی ہماکت کتنی آسانی سے معاف کر دی بیٹا عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے وہ شوہر اور گھر کے لیے جتنی قربانیاں دیتی ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا مجھے احساس ہو گیا ہے کہ عورت کے بغیر گھر بہت ادور ہے مرد اکیلہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اپنی اولاد کی پرورش بھی نہیں شاباش مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تمہیں جلد ہی احساس ہو گیا ہے ورنہ جذبات میں آ کر کچھ لوگ تو الہدگی کے فیصلے کر جاتے ہیں اور اولاد کے بارے میں ذرا نہیں سوچتے کہ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکل میں ایندہ آپ کو اور عائشہ کو کبھی کچھ قید کا موقع نہیں دوں گا اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے